موسیقی آزادی کے امرت محسوں میں سیوہ کارے سے رہ رہے مسافروں کا خیال گن دیا پرچند گرمی کے بیچ ٹرین میں سپر کرنے والے مسافر پیجل کی سمسیا سے جوشتے ہیں ایسے میں یاتریوں کو ان کے ٹرین کے ڈبے تک شیطل پیجل اپلبد کرانے والے پولیس جوان کسی دیو دوس سے کم نظر نہیں آ رہے آئیے دیکھتے ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ٹرین میں سپر کے دوران دھنوان اور مدھیم بھرگ یاتری پانی بوتل کھریت کر پیتے ہیں لیکن جنرل لیپوں میں سپر کرنے والے گریب مسافروں کے لیے پانی پر پیسہ کھرچا کرنا مناسب نہیں ہوتا ایسے میں پیاسے کو پانی پلانے کا کاری اپنے آپ میں الگ محتوی رکھتا ہے لہٰذا گوندیا پلیٹ فارم پر رکھنے والے ٹرینوں میں تھنڈا پانی پیلانے ہی تو ریلوے پولیس بل کے جوان جھوٹے ہیں جن کے سیوہ بھاو کی تاریف ہو رہی ہے آزادی کا امروت مہت سو یا کسی جاتی دھرم کا تیوہار نہیں بلکہ پورے بھارت کا امروت سو ہے جس کا ارث یہ ہے کہ سوطنطرتہ کی اورجہ کا امروت ہے اسی لئے ہمیں سدے ودیش کی سیوہ کو سمرپیت رہنے کی پریلنا دیتا ہے یہی کارن ہے کہ سوطنطرتہ گورشالی پنچھا ترورش پورن ہونے کے اپلکش میں اسی ابھیان کی تحت کاریکرموں کی لمبی چوڑی سوچی ہے اکتہ اپکرم کی تحت منگلوار چودہ جون سے گوندیا پلیٹ فارم پر رکھنے والے ٹرینوں میں تھنڈا پانی پیلانے ہی تو ریلوے پولیس کے جوان جھوٹے ہیں اس نیمی تورشت منڈل سرکشا آیوکت پنکش جوگ وسائیق سرکشا آیوکت ایس ڈی دیش پانڈے کی نردیش پر گوندیا کے ادھیکاریوں وہ بل سردستے دورہ بھیشن گرمی میں ریلی آتریوں کو شیطل جل پلا کر ترپت کیا جا رہا ہے کاریکرم کی شرنخلا میں سوچھتا ابھیان رن فور یونیٹ رکشا روپن یوگا سکولی بچوں کو مٹھائے وم چوکلیٹ کا وطرن تتہا سفتند رتا سینانیوں کا ستکار جیسے یعنی کاریکرم کیے جانا ہے تھنڈا مطلب مٹکا کولا جل سیوہ شریشتے سیوہ کا مول منطر لے کر مٹکا کولا ریلوے سٹیشن سمیتی وشری کرانہ تیل ویاباری سنگ دوارہ گوندیا سٹیشن پر نیشل کا جل سیوہ پرتیب ورش بھیشن گرمی کے موسم میں کی جاتی ہے اس داران ٹرین میں یادرہ کرنے والے مصافروں کو شیطل پیجل مل سکے اس لیے مٹی نیرمیت کو لھڑ پانی بھر کر یادریوں کے لیے ٹرین کے ڈیبو تک پہنچا کر سیوہ داروں دوارہ دیا جا رہا ہے پرچند گرمی کو دیکھتے ہوئے کئی ویابسائی گرہنی پرسما سے بھی اپنے ویسٹ سمیت سے کچھ شن نکال کر سیوہ گروپ کے روپ میں سٹیشن پہنچتے ہیں اور یہ پانے پیلانے کا پونیت کارے کیا جا رہا ہے بیسین نیوز کے لیے گوندیا سے ابھیشک بھٹناغر